تو کیا جوان کے ایک ڈائلوگ کے آر میں شاروخ خان نے سنی دیول پر تنس کسا ہے اور یہ عداوت تیس سال پرانی ہے کیونکہ جوان میں ایک ڈائلوگ ہے جس میں شاروخ خان کہتے ہیں کہ جب میں ویلن بنتا ہوں نا تو اچھے اچھے ہیرو کی چھٹی کر دیتا ہوں یاد کیجئے تو تین دشک پہلے سنی دیول اور شاروخ خان کی فلم ڈر آئی تھی شاروخ خان اس فلم میں ویلن یعنی کی نگیٹیف کردار میں تھے اور سنی دیول اس فلم کے ہیرو تھے ہیروین تھیں جو ہی چاولہ دریکٹر تھے یش چوپڑا دی گریٹ یش چوپڑا اس فلم میں شاروخ خان نے جو ایکٹنگ کی تھی اس وقت کے ستھاپت سنی دیول پر بھاری پڑ گئی تھی سنی دیول اس وقت کے سٹار تھے اور شاروخ خان ایک نیو کمر جو اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے پھر بھی ہر طرف شاروخ خان کے ہی چرچے ہوئے اور ان چرچوں میں سنی دیول کہیں کھو گئے اس کے بعد یہ ہوا کہ خبریں آئیں کہ سنی دیول کے فادر لیجنڈ دھرمیندر یش چوپڑا صاحب پر ایک پارٹی کے دوران چلا بھی پڑے کہ یہ تم نے کیا کیا بلکل میرے بیٹے کا کریئر تباہ کر دیا ان خبروں کی پششی نہیں ہوئی لیکن فلم کی دنیا سے ایسی خبریں باہر آتی ہیں تو کیا انہی شاروخ خان نے اب تین دشک بعد سنی دیول پر کمنٹ مارا ہے کیونکہ گہرہ آگست کو سنی دیول کی فلم غدر ٹو ریلیز ہونے جا رہی ہے غدر کتنی کامیاب فلم تھی ہم سب جانتے ہیں شاندار فلم تھی لیکن غدر ٹو اس کو لے کر سنشہ ہے کہ اتنی کامیابی وہ پاپ آئے گی یا نہیں کیونکہ سنی دیول کا ایرہ بیٹ چکا ہے اور غدر جیسی فلموں کا زمانہ بھی اب ڈھل چکا ہے اب فلموں کی کیفیت بدل چکی ہے تو غدر ٹو کو لے کر کیا شاروخ خان نے یہ ڈائلوگ بولا ہے اور فلم کا حصہ بھی اس لیے بنایا کیونکہ غدر گیارہ آگست کو ریلیز ہو رہی ہے غدر ٹو اور جوان ساتھ سپٹمبر کو کہنے کو تو ان دونوں فلموں کے بیچ پچیس سے چھبیس ستائیس دن کا فاصلہ ہے لیکن غدر ٹو پہلے جب ریلیز غدر ہوئی تھی پہلا پارٹ تو مہینوں چلی تھی تو کیا شاروخ نے بتایا کہ اب نہیں چل پائے گی کیونکہ سب کو انتظار میرا ہے یاد کیجئے تو یش چوپڑا صاحب نے سنی دیول کو دونوں رول کرنے کا آفر دیا تھا کہ چاہے تو ویلن والا کریکٹر لے لو چاہے ہیرو اب اس وقت سنی دیول بولے نہیں میں تو ہیرو کا ہی کروں گا لیکن جب فلم ریلیز ہوئی تو سنی دیول کو احساس ہوا کہ یہاں تو ویلن کا رول بہت بڑا ہے اور ویلن چھا گیا ہے تب انہیں احساس ہوا کہ اس فلم میں ویلن ہیرو کے برابر کا ہی رول حاصل کیا تھا باقی کی اس دور کی فلموں کی طرح نہیں کہ ویلن آیا پٹا اور چلا اور مر گیا نہیں تو کیا شاروخ خان نے انہی تین دشک پہلے جب بالکل آنڈھا کر دیا تھا سنی دیول نے اس کے بعد شاروخ کے ساتھ کبھی فلم نہیں کری کیا انہی سنی دیول کو شاروخ نے پھر سے پیغام دیا ہے کہ فلم ریلیز کرو مادر ٹو چلوا اور چلے جاؤ کیونکہ میں جب ویلن بن کے جوان فلم میں آؤں گا ایسا آر کے نیکہ ہے تو پھر اچھے اچھے ہیرو کی چھٹی ہو جائے گی اب اس کو لے کر چاہیں جبکہ ہم ایسا کشنی مانتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں دونوں ہی بڑے ستارے ہیں ایسی ایڈلائز چھپی ہیں نیوز ایٹین کی شاروخ خان نے سنی دیول پر کسا تنس جوان کے ڈیالوگ پر بھیڑے فینس بیس سال پرانا بھی بات پھر سامنے ہے تیس سال یہ لوگ لڑوائی کروا دیتے ہیں میڈیا والے لیکن ہم جو ہیں کام کر چکے تو ہم جو ہیں وہ کھال کھول کے رکھتے ہیں کیونکہ ہم نیوز اور بولی وڈ دونوں کا مکشر آپ کے سامنے رکھتے ہیں فلال غدر ٹو بھی دیکھئے جوان بھی دیکھئے کیونکہ ایسا آر کے نے جوان کو جو بنایا ہے نام آلٹی میٹ آلٹی میٹ جائے ہی